ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا یہ پیپر دوزار سولہ چوپیس جنوری دوزار سولہ کو منقب کیا گیا تھا ویورز نوٹ کر لے کے سب انسپیکٹر کی یہ سیٹس پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے دوزار پندرہ میں اناؤس کی گئی تھی اور یہ پیپر چو بیس جنوری دوزار سولہ کو منقب کید ہوا تھا اس تمام پیپر کو ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم نے اس پیپر کو چار ایسو میں ڈیوائیڈ کیا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری پارٹ فور ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پیپرز مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں سب انسپیکٹر کا یہ پارٹ ون ڈسکس کیا جائے گا چلتے ہیں کوئیسن کی جانب کوئیسن نمبر ون انوید سیٹی دی ہیڈکوارٹر اوف انٹرپول لوکیٹڈ انٹرپول کا ہیڈکوارٹر فرانس میں ہے فرانس کا شہر ہے پیریس جہاں پہ یہ ہیڈکوارٹر موجود ہے انٹرپول کو ساکھ سپتمبر انیس سو تیس کو آسٹریا میں قائم کیا گیا انٹرپول میں کل ٹوٹل ایک سو ستاسی ممالک شامل ہیں پاکستان ریسنٹلی لاؤسٹ این ایمپورٹنٹ الیکشن تو یونائٹی نیشنز باڈی پلیز آئیڈنٹیفائیڈ دی نیم آگ دا یو این باڈی پاکستان نے وہ کون سا سیمینار اجلاس جو ہے وہ جس میں شمولیت اختیار نہیں کی وہ یومن رائٹس کاؤنسل کا تھا ویورز یو این ایٹ آر سی یونائٹی نیشنز یومن رائٹس کاؤنسل کو پندرہ مارچ دوزار چھے کو قائم کیا گیا یو این ایٹ آر یومن رائٹس کاؤنسل کا ہیڈ کوارٹر سویزر لینڈ جینیوہ میں ہے پاکستان کے آئین انیس و تیتر کے مطابق وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے مطابق کوئی بھی شخص آزادہ نہ زندگی گزار سکتا ہے یہ آئیٹریکل نائن ہے جس میں تمام تفصیل بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری آزادی سے پاکستان میں زندگی گزار سکتا ہے پاکستان کے آئین 1973 کا آئیٹریکل دس اے رائٹس ٹو فیر ٹرائل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام معلومات فرام کرتا ہے کہ ملک میں عدل کا نظام فیر ہونا چاہیے بغیر کسی امتیاز کے عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے یہ ٹین اے آئیٹریکل ہے 1973 کانسٹیٹوشن کا جو کمپلیٹ انفرمیشن اس سے متعلق فرام کرتا ہے کوئیسٹن نیمبر فائیب رائٹس پیچ اس پروائیڈڈ ان آئیٹریکل لابدہ کانسٹیٹوشن پاکستان کی آئیٹریکل کا آئیٹریکل انیس اے وہ آئیٹریکل ہے جو آزادی فرام کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص آزادی سے اپنی گھائی دے سکتا ہے بولنے کی آزادی کوئیسٹن نیمبر سکس رائٹس آف میرارٹیز انکلیوڈنگ دیر ڈیو ریپریزنٹیشن ان دی گورنمنٹ آر پروائیڈڈ ان آئیٹریکل ڈیش آف دا کانسٹیٹوشن منارٹیز کے حقوق پاکستان کی آئین 1973 کے آرٹیکل 36 میں موجود ہیں آرٹیکل 36 پاکستان کی آئین کا منارٹیز کے حقوق کے بارے میں تمام معلومات فرام کرتا ہے کوئیسٹن نمبر سیون کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے کوئیسٹن نمبر سیون ہوں اس دا کرنٹ انسپیکٹر جنرل اوپ پنجاب پولیس ویور جی یہ کوئیسٹن جو ہے یہ پیپر دوزار پندرہ کا پیپر ہے اس وقت مشتاق احمد سکھیرہ آئی جی پنجاب پولیس تھے لیکن اس وقت دوزار بیس میں پنجاب پولیس کے جو کرنٹ آئی جی ہیں انسپیکٹر جنرل وہ انام گنی ہے انام گنی نے نو سپتمبر دوزار بیس کو انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کا چارٹ سنبھال لائے کوئیسٹن نمبر ایک بوسترل جیلز انسٹیٹوشنز آر نیند فار بوسترل جیلز یہ نابالک قیادیوں کے لیے بنائی گئی جیل ہے اس جیل کو بوسترل سسٹم کو الیکزینڈر پیٹرسن نے انیس سو دو میں مطارف کروایا اکثر آپ نے سنا ہوگا آپ دیکھا ہوگا کہ جیل جیل میں کچھ بیرکس ایسی ہوتی ہیں جو نابالک قیادیوں کے لیے بنائی جاتی ہیں جس میں نابالک قیادیوں ہوتے ہیں جو اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں ان قیادیوں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے اس جیل سسٹم کو الیکزینڈر پیٹرسن نے انیس سو دو میں مطارف کروایا تھا question number 9 where is the office of the UN high commissioner for human rights located united nations human commission کا جو head office ہے headquarter ہے وہ جنیوہ میں ہے اٹھ سی اٹھ چار human commission for human rights اس آرگنیزیشن کو اس کمیشن کو 20 دسمبر 1993 کو قائم کیا گیا اٹھ سی اٹھ چار human commission for human rights اس کانسل کو یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی میں ایک قراردار بیل کے تحت منظور کروایا گیا اور اس کی بنیاد 20 دسمبر 1993 میں رکھی گئی یہ ڈیٹ یاد رکھی گا کیونکہ یونائٹی نیشن سے ریلیٹڈ دو تین question ہر پیپر میں آتے ہیں ویورز یونائٹی نیشن کے topic کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں سب انسپیکٹر ہی نہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی post میں apply کرتے ہیں تو یونائٹی نیشن کا topic ضرور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی سکرین پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے اس آئی بٹن میں introduction to یونائٹی نیشن کے نام سے ویڈیو موجود ہے جس میں آسان ترین الفاظ میں یونائٹی نیشن اقوام متحدہ کا تعرف کروایا گیا اس کو آپ وہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں question number 10 who is the president chairman chairperson of the human rights commission of پاکستان ویورز 2015 میں chairman جو تھے human rights council کی وہ زہرہ یوسف تھی لیکن اس وقت 2020 میں chairman of human rights commission of پاکستان justice علی نواز چوہان ہے human rights council پاکستان کو 1987 میں قائم کیا گیا 1987 میں human rights council کی بنیاد رکھی گئی question number 11 when was the universal declaration on human rights adopted by the united nations 10 December 1948 question number 12 the next senior rank to sub inspector in police is SHO our inspector what does SHO stands for SHO stands for station house official we were SHO کو inspector بھی کہا جاتا ہے اور police department میں inspector کو IP سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا ہے question number 13 which پاکستانی کرکٹر announced retirement ODI cricket on 10 November 2015 یونس خان نے 10 November 2015 کو ونڈے کرکٹ سے retirement کا اعلان کیا تھا یونس خان نے آخری میج انگلینڈ کے خلاف 11 November 2015 کو کھیلا 10 نومبر کو یونس خان نے retirement کا اعلان کیا اور 11 نومبر کو آخری میج کھیلا یاد رکھیں کہ یونس خان کا تعلق مردان سے ہے question number 14 سردار سردار ایاز سادق ریسینٹلی ری الیکٹڈ ایس سپیکر آف دا نیشنل اسمبلی و آز دا ادر کینیڈیٹ ویور 2013 میں قومی اسمبلی کے جو سپیکر سیلیکٹ ہوئے تھے وہ سردار ایاز سادق تھے اور سردار ایاز سادق کی اپوزیشن کی اپوزیٹ جنہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ شفقت محمود تھے تو اس وقت جو سپیکر تھے 2015 میں سردار ایاز سادق تھے لیکن اس وقت 2020 میں جو موجودہ سپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ اسد کیسر ہیں اسد کیسر نے 15 اگست 2018 کو سپیکر قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا اسد کیسر قومی اسمبلی کے 21 سپیکر ہیں question number 15 name the president of Syria Syria کا جو president ہے وہ بشن اسد ہے بشن اسد سیریا کا 19 president ہے صدر ہے بشن اسد 17 جلائی 2000 وہ سیریا کا president بنا اس کے بعد 30 بار مسلسل صدر بنتا آ رہا ہے اور اس وقت 2020 میں بھی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ بشن الاسد ہے question number 16 the south east asian country Myanmar was previously known by the name Myanmar کا پرانا نام برما تھا 1989 میں برما میں فوجی حکومت آئی اس فوجی حکومت نے برما کا نام چینج کر کے برما سے میان مار کر دیا یہ ڈیٹ یاد رکھ گا 1989 مختلف کا نام کب چینج کیا گیا question number 17 hobra bustard is one of the migratory bird which is on the endangered list what is it locally called weepers tillwar جو ہے یہ ایسا پرندہ ہے جس کے بارے میں international level پہ research کے مطابق بتایا گیا ہے ERWDA یہ ایک international ایجنسی ہے environment research and wildlife development ایجنسی اس نے کہا کہ اگر تلور کے شکار کو بین نہ کیا گیا اس کو روکا نہ گیا تو پندرہ سے پچیس سال کے اندر تلور تلور ناپید ہو جائیں گے کہیں بھی ان کا نام انشان نہیں رہے گا question number 18 ابو بکر البغدادی is the self style leader of ابو بکر البغدادی دائش کا leader تھا دائش ایک مذہبی شدت پسند جماعت تھی جسے ابو مصاب زرکاوی نے 1999 میں قائن کیا 1999 میں دائش کی بنیاد رکھی گئی question number 19 president of تاجکستان paid an official visit to Pakistan in November 2015 what is the name of the capital of تاجکستان تاجکستان کے صدر نے 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا تاجکستان کے capital کا نام پوچھا گیا تاجکستان کے capital کا نام دشن بے ہے ویور تاجکستان central ایشیا میں واقعہ ہے اور تاجکستان ایک land locked country ہے question number 20 مروین میڈل کوٹ آف پاکستان ائر فورس واز ہیرو آف 1965 وار ویڈ انڈیا وٹ واز ہیز رینک ویور جی ایسا کوسچن ہے جو بہت سے کینڈیڈیٹس نہیں جانتے عموما 80% لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں جانتے مروین میڈل کوٹ یہ ایک فائٹر پائلٹ تھا یہ ایک ونگ کمانڈر تھا یہ پاکستان کی طرف سے اس نے فائٹ لڑی پاکستان ائر فورس کا یہ حصہ تھا ونگ کمانڈر تھا مروین میڈل کوٹ کو 1965 کی جنگ میں بہادرانہ کارنامہ سرانجام دینے کی بنا پر ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں ستارہ جررت سے تیسرا بڑا ایوارڈ ہے question number 21 in September 2015 the UN سمیت on post 2015 development agenda adopted sustainable development goals for transforming the world by 2030 how many goals were identified we were most repeated question have both papers میں یہ question پچھا گیا especially سب inspector کے paper میں past پیپرز میں یہ question کم ہو بیش چار سے پانچ بار repeat ہو ہے یہاں پہ سب سے پہلے نوٹ کریں کہ SDGs stands for sustainable development goals یہ ایک goals سے جنہیں international level پہ بنایا گیا تھا یہ ان goals کی ان مقاصد کی تعداد 17 تھی ان 17 مقاصد کو ان 17 goals کو ایک target کے تعد بنایا گیا ان تمام goals کو اچیو کرنے کا جو estimate رکھا گیا وہ 2030 تھا یہ جتنے بھی SDGs sustainable development goals بنائے گئے تھے 17 ان 17 development goals کو 2030 تک پورا کرنا ضروری ہے question number 22 trade development authority of Pakistan TDAP succeed export promotion board EPB for promotion and development of trade when was TDAP established TDAP Trade Development authority کو 2006 میں قائم کیا گیا TDAP کو 8 November 2006 کو presidential ordinance کے تحت قائم کیا گیا question number 23 the agenda for environment protection was defined at the landmark UN summit conference on environment and development held in Rio the Gennario Brazil in which year was the summit hell یہ جلسہ ہوا تھا summit conference ہوئی تھی 1992 میں ہوئی تھی question number 24 the headquarters of OPCW located in OPCW headquarters head میں ہے ویور یہ OPCW ہے کیا OPCW stands for organization for the provision of chemical weapons یہ ایک organization تھی OPCW جسے 29 اپران 1997 کو قائم کیا گیا اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا سے chemical weapons کیمیائی ہتھیاروں کا خاتمہ کرنا تھا پوری دنیا سے کیمیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لئے یہ organization بنائی گئی question number 25 find out the one word from the following words which is different from the other three چار options دیا گئے اور پوچھا گئے ان میں سے جو مختلف ہے چاروں تینوں میں سے جو مختلف ہے چوتھا option وہ کون سا ہے ویور مینگوز ایپل اورنج یہ تینوں پھل ہے جبکہ spinach یہ سبز ہے spinach is a leafy green vegetable that originated in persia یہ spinach سبز رنگ کے پتے ہوتے ہیں جس طرح آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں ساغ یا پالک ہے اس طرح یہ spinach سبز ہے اس لئے اس question کا answer ہے option یہ ہے spinach جو ہے ان تینوں میں سے question بہت سے papers میں پوچھے گئے ہیں اس کی آپ practice کر لی جیے گا پیپر میں آئے تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھئے گا انتہائی آسان question ہے ویور جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے سب انسپیکٹر پاس پیپر 2015 کے پارٹ ٹو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے اللہ حافظ